نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ ہم اپنا بھی ملیٹری ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ بنا سکتے ہیں یہ سب کیسے ہوگا اور پاسٹ میں بھی ایسا ہوا ہے تو آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو پاسٹ میں آپ کو دھیان ہوگا کہ HAL نے دورنیر ائرکرافٹ کو لائسنس پروڈیوس کیا تھا انڈیا کے اندر اور یہ ایک جرمنی کی کمپنی سے قرار کیا گیا تھا پہلے یہ جرمنی میں بنتا تھا ابھی دوستو انڈیا کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اچھے خاصی سنکھیا میں انہیں انڈیا نئر فورس کو دیا بھی گیا ہے انڈیا سرویسیز کو بھی دیا گیا ہے ابھی ایک ائرکرافٹ ہم نے مالدیو کو بھی دیا ہے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ساری ٹیکنولوجی انڈیا کے پاس ہے اسی طرح سے اب سی 295 ائرکرافٹ کے ساتھ میں بھی ہوگا اس سے ٹاٹا ایڈوانس سسٹم لیمیٹیڈ یعنی ٹی اے ایس ایل یہاں پر بنائے گی اور نیا کیول اس سے ہماری جرورتیں پوری کرے گی بلکہ دوستو جو گلوبل ریکوائرمنٹ ہے ان ائرکرافٹ کی کیونکہ 31 سے زیادہ کنٹریز انہیں استعمال کرتی آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں سے ہی ان کی سپلائی سمبھو ہو سکتی ہے اس سے پہلے کیول سپین میں ہی انہیں بنایا جاتا تھا لیکن اب اسے انڈیا میں بنایا جائے گا اور سپین کے بعد یہ پہلی انڈیا ایسی کنٹری ہوگی جہاں پر ان ائرکرافٹ کو بنایا جائے گا اس سے پہلے کئی کنٹریز کے ساتھ میں ایسی ڈیل ہو چکی ہے لیکن منفیکچرنگ کی ڈیل پہلی بار کسی کنٹری کے ساتھ ہوئی ہے جو انڈیا کے ساتھ میں ہوئی ہے اور پہلی بار کسی پرائیویٹ فرم کو یہ کونٹریکٹ ملا ہے کہ وہ ہے اس طرح کے ائرکرافٹ کو اسیمبل کرے گی یہاں پر اسے اس کا لائسنس ملا ہے انڈیا ائر فورس اس سے اپنے پرانے ایورو ائرکرافٹ کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے لیکن دوستو یہ ائرکرافٹ کا اوڈر اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے ڈبل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو ہمارے پاس سوویت یونین کے ان 32 ائرکرافٹ بھی ہیں جنہیں بھی ریپلیس کیا جانا ہے یا تھوڑے سمیہ میں انہیں ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑے گی ہی تو ایسے میں انہیں ریپلیس کرنے کے لیے بھی اگر اسی ائرکرافٹ کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو انڈیا پھر اس کا اور زیادہ سنکھیا کے اندر نرمان کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہماری کوسٹ گارڈ کو بھی اس کی ضرورت ہے ایسے ہی ائرکرافٹ کی اور اس کے علاوہ اگر نیوی کی بات کریں تو اس کے لیے DRDO ابھی میری ٹائم سرویلینز رڈار اور انیا ایکوپمنٹ ڈیولپ کر رہا ہے جسے دوستو پلین ہے کہ انہیں کسی ائرکرافٹ کے اوپر انسٹول کیا جائے گا تو ایسے میں ائر بس کا یہ ائرکرافٹ بھی سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ لوکلی بنتا ہوگا تو ایسے میں اس کے اندر کچھ بھی چینج کرنے میں کوئی پروبلم نہیں آئے گی اور اسے پھر فیوچر کے اندر اور سنکھیا میں بھی بنانا پڑ سکتا ہے ابھی دوستو ریسنٹ کی بات کریں تو تاٹا ایڈوانس سسٹم لیمیٹیڈ کو ایک آئی پی رائٹ یعنی انٹی لیکچول پروپرٹی رائٹ بھی ملا تھا ایک جرمن اوریزن جی ون ایٹی ایس پین ائرکرافٹ کے لیے جسے اب وہیں لوکلی بنا سکتی ہے تو یہ دوستو اس طرح کا دوسرا پلیٹفورم بنانے کے لیے تاٹا کو قرار ملا ہے تو دوستو بھوشیہ میں جتنی بھی ہماری ایشین کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ سی ٹو نائن فائیو ائرکرافٹ ہیں انہیں اگر انڈیا سے ہی ایکسپورٹ کیا جائے اور ایسے اگر ان کی مینٹیننس اور رپیر کی فیسیلیٹی بھی جیسے تاٹا کے پاس ہونے والی ہے تو اس سے دوستو یہ کوئی دورائے نہیں ہوگی کہ انڈیا اس ائرکرافٹ کے لیے ایک بہت بڑا ہب بن جائے گا اور آنے والے فیوچر میں انیا ملیٹری ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کا ہب بھی بن سکتا ہے دھنیا بات جائن